موسیقی 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 سیل قائم کیا شجاہ نواز گروس وارڈرز میں لکھتے ہیں کہ اس سیل کا مقصد معروف صحافیوں کی خدمات حاصل کرنا تھا تاکہ ان کے نام سے اخبارات میں مزامین اور کالم شائع ہوں جن میں حکومتی اقدامات کی تعریف کی جائے اس دور میں وظیفہ خور صحافیوں کو اس سیل کی طرف سے ایک ہزار سے دو ہزار روپے مہانہ مشاہرہ دیا جاتا تھا جنرل یائیہ خان نے اطلاعات کی وزارت تو اپنے پاس ہی رکھی لیکن معروف بیوروکریٹ رویداد خان اس دور کے ڈی فیکٹو وزیر اطلاعات تھے رویداد خان نے یہ وزارت اس قدر کامیابی سے چلائی کہ سولہ دسمبر انیس سو اکتر کی شام تک لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ بھارتی فوج کے دانت کھٹے کر دیے گئے ہیاور سکوت دھاکہ کی خبر بھارتی ریڈیو سے ملی زلفکار علی بھوٹو کے دور میں کچھ عرصہ محمد حنیف خان نے وزارت اطلاعات سنبھالے رکھی مگر زیادہ عرصہ حکومتی ترجمانی کے فرائض مولانا کوسر نیازی نے سنبھالے رکھے کوسر نیازی کے ساتھ نسیم احمد سیکرٹری اطلاعات ہوا کرتے تھے اور قیام پاکستان کے بعد پہلی بار ایسا ہوا کہ اطلاعات و نشریات کی وزارت کا مکمل کنٹرول وفاقی وزیر کے پاس رہا زیاء الحق نے اقدادار پر قبضہ کیا تو انہوں نے آئی ایس پی آر کی موجودگی میں وزارت اطلاعات و نشریات کو غیر ضروری سمجھا 14 جنوری 1978 اور پھر 5 جولائی 1978 کو کابینہ نے حلف اٹھایا تو اطلاعات و نشریات کا کلمدان کسی کو دان نہ کیا گیا 23 اوگست 1978 کو ردو بدل کے بعد ایک بار پھر کابینہ نے حلف اٹھایا تو محمود آزم فاروقی کو اطلاعات و نشریات کا وزیر بنا دیا گیا بظاہر تو محمود آزم وفاقی وزیر تھے مگر وزارت اطلاعات چلانے کی ذمہ داری سیکریٹری انفرمیشن میجر جنرل مجیبو رحمان کے پاس تھی جنرل زیاء کے معتمد جنرل خالد محمود عارف اپنی کتاب ورکنگ ویڈ زیاء میں لکھتے ہیں کہ ایک بار کسی ناظر نے سیکریٹری اطلاعات کو ٹیلی فون کر کے کہا برائے کرم میرا ٹیلی ویجن ٹھیک کر دیں جنرل مجیبو رحمان نے کہا بھائی ٹی وی خراب ہے تو کسی مکینک کو بلاؤ ٹیلی فون کرنے والے نے کہا یہ مکینک کا کام نہیں آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں ایک مولوی ساہے پنجے جھاڑ کر میرے ٹی وی سیٹ کی سپین کے پیچھے پڑ گیا ہے اور یوں چپکا بیٹھا ہے کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا حالات کی ستم زریفی دیکھیں کہ دوہزار آٹھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو اسی جنرل مجیبو رحمان نے جس کے دور میں بھوٹو اور بینزیر کے خلاف غلیز ترین پرپوگینڈا کیا جاتا رہا کو آصف زرداری نے صدارتی ایوارڈ سے نوازا بیرحال جب محمد خان جنیجو وزیر آزم بنے تو انہوں نے سب سے پہلے جنرل مجیبو رحمان کو کھڑے لائن لگایا اور چودری شجاعت حسین کو وزیر اطلاعات و نشریات بنایا بینزیر نے بھی وزارت اطلاعات و نشریات سے حکومتی ترجمان مقرر کیا دوسرے دور حکومت میں خالد احمد خرل کو اطلاعات و نشریات کا وفاقی وزیر بنایا گیا لیکن ان کی کارکردگی بھی قابل ذکر نہیں رہی نوازشریف اس کام کی باریکی سے واقف تھے اس لیے پہلے دور میں میاں عبدالسطار لالے کا دوسرے دور میں مشاہد حسین جبکہ تیسرے دور میں پرویز رشید کو یہ ذمہ داری سونپی پہلے دور میں حسین حکانی اور دوسرے دور میں پرویز مشرف دور میں جاوید جبار جمالی کابینہ میں شیخ رشید شوکت عزیز کابینہ میں پہلے شیخ رشید اور پھر محمد علی دورانی نے وزارت اطلاعات کا کلمدان سنبھالے رکھا مگر ڈی جی آئی ایس پی آر کی حیثیت سے پہلے راشد قریشی اور پھر شوکت سلطان نے اصل موچہ سنبھالے رکھا گلانی کی کابینہ میں شیری رحمان پرویز اشرف کے ساتھ کمر زمان کائرہ جبکہ شاہد خقان کے دور میں مریم اورنگزیب نے ترجمانی کے فرائض سر انجام دیئے عمران خان وزیر آزم بنے تو فواد چودری کو اطلاعات و نشریات کا کلمدان سونپا گیا اور ساتھ بے شمار میڈیا ایڈوائزرز معاونین خصوصی اور ترجمان بنا دئیے گئے کابینہ میں رد و بدل ہوا تو فردوس آشک ایوان نے معاون خصوصی کی حیثیت سے یہ وزارت سنبھال لی موجودہ حکومت کے ہاں وفاق اور سوبوں میں ترجمان تو بے شمار ہیں مگر پھر بھی شکریہ والا ماحول نہیں بن پا رہا جنرل آسم سلیم باجوا نے بطور اسکری ترجمان اپنی ذمہ داریاں نہائیت احسن طریقے سے انجام دی تھی اسی تجربے کے پیش نظر اب انہیں مشیر مقرر کیا گیا ہے مگر پھر بھی شکریہ